دوسری مسجد جس کی زیارت کرنی ہے مسجد قبا ہے اس کے بارے میں نبی نے فرمایا وہ تقریبا مسجد قبا مدینہ کے جنوب کی طرف ہے جنوب مشرق کی طرف ہے اور تقریبا دو میلیں تین کلومیٹر کے آس پاس تو اس مسجد کے تعلق سے جو حدیثیں ہمیں ملتی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سی بخاری سی مسلم کی حدیث ہے کہ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے یا ہر سنیچر یا ہر ہفتے مسجد قبا جایا کرتے تھے کبھی پیدل جاتے تھے کبھی سواری پر جاتے تھے اور وہاں دو رکعات نماز پڑھتے تھے اسی طرح دوسری حدیث ہے جو سن ابن ماجہ کی ہے اسی طرح سن النسائی کی ہے مسجد احمد کی ہے اور حدیث صحیح ہے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر میں وضو کرتا ہے پاکی حاصل کرتا ہے اس کے بعد مسجد قبا آتا ہے اور وہاں نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا ایسے انسان کو ایک عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا علماء اکرام نے یہ کہا کہ گھر میں وضو کرنے کی شرط یہ ضروری نہیں ہے اگر وہاں جا کر بھی وضو کرتا ہے اور ایک دو رکعات نماز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ ایسے مسلمان کو بھی ایسے پڑھنے والے کو بھی ایک عمرے کا ثواب ملے گا تو یہ بہت بڑی فضیلہ تھے کہ انسان مدینہ جائے تو مسجد قبا تقریباً جو ہے ٹور والے آٹھ دن ہمیں رکھتے ہیں لگ بھگ لوگوں کو وہاں جائے تو کم سے کم کئی مرتبہ جتنی مرتبہ ہو سکتا مسجد قبا جا کر وہاں نماز پڑھے